کیا حماس کے سامنے اس زیل نے ٹیکے گھٹنے اب نیتن یاہو پر یود ختم کرنے کا دباؤ ان کے ہی رکشہ منتری اور آرمی چیف بولے یود سے نہیں ہوگا کچھ حاصل ہمارے سینک نراش بندکوں کو لانے کے لیے سمجھ ہوتا ضروری جانیں گے کیا ہے پورا ماملہ وہیں اگلی خبر میں آپ کو بتائیں گے امریکہ نے ان نئی سے بھارتی کمپنیوں پر لگایا بیان دو آدھکاری کو بھی ڈالا بلک لشت میں آخر کیا ہے ماملہ کیا بگریں گے سامند اس پر بھارت نے کیا کہا اسی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے چالیس سکینڈ اور چھے گولے چوبیس کلومیٹر کی چھمتہ ایل او سی کے پاس پاکستان کر رہا ایڈوانس توپوں کا پریکشن چین ترکی کھاڑی دیشوں کا کیا ہے کنیکشن تو دوستو تمام خبریں آسان بھاشا میں ایک ایک کر کے وستار سے بتائیں گے تو آپ میرے ساتھ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں تو بینا ٹائم لیتے ہوئے بات کرتے ہیں خبروں کی جی ہاں دوستو گازہ میں پچھلے ایک سال سے اسیلی فوج فلسطین کے حماس سے جنگل رہا ہے لیکن اسیلی سینہ ابھی تک اپنے ان لوگوں تک نہیں پہنچ پائی ہے جن لوگوں کو حماس نے سات اکٹوبر کو پکر کر گازہ لے گئے تھے اسیلی کو زیادہ تر سفلتا ہوای حملے میں ہی ملی ہے کیونکہ گراؤنڈ آپریشن میں اسیلی کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پر رہا ہے ان کے کئی سینئر کمانڈر اس یود میں مارے گئے ہیں اسیلی سینکوں کا حانصلہ پوری طرح ٹوٹ چکی ہے اسی بیچ اب اسیلی میڈیا کے طرف سے یہ خلاصہ ہوا ہے کہ نیتن یاہو پر اسیلی کے رکشہ منتری اور وہاں کی سینہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ یہ یود لڑکر سمجھ سے حل ہونے والا نہیں ہے دراصل اسیلی میڈیا آؤٹلیٹ نے بتایا ہے کہ اسیلی سینہ کے چیف آف اشٹاف ہرزی حلیبی اور رکشہ منتری یو گلینٹ نے پردار منتری بینجامن نیتن یاہو پر یود ورام سمجھ ہوتے کے لئے دواو بڑھا دیا ہے ان ادھیکاریوں کا ماننے ہے کہ گازہ اور لبران میں اور ادھیک سینی کاروائی سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا اور ہر روز سینکوں کے مارے جانے سے سینہ میں نراشہ فائل رہی ہے اسیلی اخبار دا جیروسلم پوشٹ کے انصار سینہ چاہتی ہے کہ گازہ میں جلد سے جلد یود ورام ہو تاکہ فلسطینی گھٹوں دورا پکرے گئے 101 زیاری بندیوں کو واپس لائے جا سکے ان میں کئی کی موت ہو چکی ہے جبکہ کچھ عویوی زندہ ہے گروار کو ایک عدی کاری اسنا تک سماروں میں حلیبی اور گلینٹ نے اپنے بھاشنوں میں کہا کہ بندیوں کی واپسی کے لئے سمیں بہت مہترپون ہے انہوں نے کہا کہ زیادہ تر عدی کاری مانتے ہیں کہ بندکوں کی واپسی کیول ہماس کے ساتھ سمجھ ہوتے کہ مادیم سے ہی سمبھو ہے یعنی اس کا مطلب صاف ہے کہ زمینی یود میں زیاری سینہ ہماس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے زیاری کے تمام انٹریلیجنس ایجنسی اور امریکہ کے صحیحیوک کے باوجود وہ ان ٹھکانوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے جہاں زیاری بندکوں کو رکھا گیا ہے اس کے لئے پورا سریلائٹ لگا دیا گیا ہے ڈرون سے چھانبین کر رہے ہیں پھر بھی کچھ اتا پتا نہیں ہے اس دوران زیاری سینہ کی ریڈیو نے جان کرے دیکھی اکٹوبر میں 87 زیاری مارے گئے ہیں جن میں 74 سینی کرمی اور 23 ناغری کے شامل ہیں ان کی موت ویبھن مورچوں پر مسائل حملوں روکیٹ حملوں اور یود میں ہوئی زیاری سینہ امریکہ اور یورپی دیشوں کے سمرتن سے گازہ پٹی پر لگتار دوسرے سال حملے کر رہی ہے اس میں زیاری سینہ کے ویمان گازہ کے اسپطالوں امارتوں اور گھروں پر بمباری کر رہے ہیں جس سے وہاں رہنے والے لوگوں کو بھاڑے نقصان ہو رہا ہے اس کے علاوہ زیل نے گازہ میں پانی کھانا دوائیاں اور اندھن پہنچنے پر بھی روک لگا دیا اس آکڑمن کے قرآن گازہ میں اب تک لگھوگ ایک لاکھ 45 ہزار فلسطینی مارے جا چکے ہیں یا گھائل ہوئے ہیں ان میں ادھکتر مہلائے اور بچے ہیں اس کے ساتھ ہی بھاڑی تباہی کے بیج قریب 10 ہزار لوگ لاپت ہے اس اسثیتی نے گازہ کو دنیا کے سب سے بھیانک مانوی آپداؤں میں سے ایک بنا دیا ہے جہاں بھوجن اور پانی کی کمی سے لوگ گمبھیر سنکٹ کا سامنا کر رہے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ جیہاں دوستو امریکہ نے 19 بھارتی کمپنیوں پر روس کو ڈیفینڈ سے سے جرے سامان ان پر بھارت نے شنیوار کو صفائی دی ہے ویدیش منترالے کے پربکتہ رندیر جیسوال نے کہا ہم نے بھارتی کمپنیوں پر امریکی پرتیبندوں کی ریپورٹ دیکھی ہے ہم ڈیفینڈ سے ایکسپورٹ سے جرے ماملے میں یو این ایسی کے نیاموں کو پروہاوی ڈھنگ سے لاغو کرتے ہیں رندیر نے کہا انہیں سے کمپنیوں نے کسی بھارتی کارون کا اولنگن نہیں کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم سبھی سنمندیت ویبھاگوں اور ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کمپنیوں کو ایکسپورٹ نیاموں کے بارے میں جاگرک کرنے کا کام کر رہے ہیں دراصل امریکہ نے بھارت کے علاوہ روس چین ملیشیا تھائی لینڈ ترکیو اور سنوک طرف امرات جیسے ایک درزن سے زیادہ دیشوں کی 398 کمپنیوں پر پرتیبند لگا دیا ہے امریکہ کا آروپ ہے کہ یہ کمپنیاں فروری 2022 میں یکین پر حملے کے بعد سے روس کو ساجو سامان اپلپد کروا رہی ہے جن کا استعمال روس ید میں کر رہا ہے ان میں سے زیادہ تر کمپنیاں الیکٹرونک اپکرونوں کی سپلائیر ہے جبکہ کچھ کمپنیاں ویمان کے پرزے مشین ٹولز آدھی بھی سپلائی کرتی ہے یعنی امریکہ کو تو دوسروں کی دکھائی دے رہی ہے لیکن خود کی نہیں امریکہ نے ایک بیان جاری کر کہا ہے کہ ان کے ویدیش ٹریزری اور وانیز ویبھاگ نے یہ پرتیبند لگائے ہیں امریکہ کی ویدیش ویبھاگ نے روسی رکشہ منترالے کے کئی ورشتہ آدھی کاریوں اور رکشہ کمپنیوں پر بھی رازنائی کے پرتیبند لگائے ہیں ان کے مطابق اس پرتیبند کا دیش یہ تیسرے پکشے کے دیشوں کو سزا دینا ہے دراصل امریکہ کی ویدیش ویبھاگ نے 120 کمپنیوں کے لشت تیار کیا ہے اس میں بھارت کی چار کمپنیاں بھی شامل ہے اس میں ان کے خلاف لگے آرخوں کا ویبھرن بھی دیا گئے ہیں ان چار کمپنیوں میں ایسینڈ ایوییشن انڈیا پرائیوٹ لیمیٹیڈ ماسک ٹرانس ٹی ایس ایم ڈی گلوول پرائیوٹ لیمیٹیڈ اور فوٹے ریو شامل ہے امریکہ نے دو بھارتی ناغریکوں پر بھی پرتیبند لگایا امریکی ویدیش منترالے کے مطابق ایسینڈ ایوییشن نے مارچ دوہزار تیئیس اور مارچ دوہزار چوبیس کے بیچ روس اسکت کمپنیوں کو سات سو سے زیادہ شیپیمنٹ بھیجے ہیں اس کی کل قیمت قریب دو لاکھ امریکی ڈالر یعنی ایک کروڑ آرسٹھ لاکھ روپے سے زیادہ تھی اس کمپنی سے جوڑے دو بھارتی ناغریک ویویک کمار مشرا اور صدیر کمار پر بھی پرتیبند لگایا گئے ہیں دوسری بھارتی کمپنی ماسک ٹرانس پر آروف ہے کی اس نے جون دوہزار تیس سے اپریل دوہزار چوبیس کے بیچ تین لاکھ ڈالر یعنی قریب دو دشوال باؤن کروڑ روپے کے سامان بھیجے ان کا استعمال روس نے ایوییشن سے جورے کاموں میں کیا ٹی ایس ایم ڈی گلویل پرائیوٹ لیمیٹیڈ کمپنی پر آروف ہے کی اس نے چار لاکھ تیس ہزار ڈالر یعنی تین کروڑ ایک سیٹ لاکھ روپے کا سامان یعنی گیارے دشوالب ستتر کروڑ روپے کا الیکٹرونی کے سامان روس کو دیا ہے ویش سجوں کے مطابق پرتیبند کے ذریعے کمپنیوں کو سیوفٹ بینٹنگ سسٹم میں بریکلیشٹ کر دیا جاتا ہے اس سے یہ کمپنیاں ان دیشوں سے لین دین نہیں کر باتی ہے جو روس یکرین ید میں روس کے خلاف جن کمپنیوں پر پرتیبند لگایا ہے ان کی سنپتیاں بھی ان دیشوں میں فریز ہو سکتی ہے جو اس بین کے پکشے میں ہیں دراصل امریکہ چاہتا ہے کہ روس کی ارثی ویوستہ کمزور ہو جائے اور اس کی دیفینڈ سے انڈشتری کو وہ سامان نہ مل پائے جس کی مدد سے وہ یود لڑ رہا ہے حالانکہ اس قدم سے بھارت امریکہ کے سنمندوں پر خاص اثر نہیں پڑے گا کیونکہ دونوں دیشوں کے بیچ پہلے سے اچھے سنمند ہے حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب امریکہ نے بھارتیے کمپنیوں کو نشانہ بنایا ہے اس سے پہلے نومبر دوہزار تیس میں بھی ایک بھارتیے کمپنی پر روسی سینہ کی مدد کرنے کے آروپ میں پرتیوند لگایا گیا تھا اپریل دوہزار چوبیس میں بھی ایران کے ساتھ ویعاپار کرنے والی تین کمپنیوں پر پرتیوند لگایا گیا تھا اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ جہاں دوستو پاکستان نے جمہو کشمیر کی نیانترن ریکھا LOC کے پاس توپوں کا پریشن کیا اس میں HH 15 اور ایک سو پچپن ایم ایم ہووی دیزار توپ شامل ہے ان توپوں کو چین کے آرکشت کمپنی کے طرف سے وکسیت کیا جا رہا ہے اس بات کے جانکری آدھیکاریوں کے طرف سے دی گئی اور انہوں نے کہا کہ کھاڑی اور یورپ کے دیشوں کے ترکی کے ساتھ بنایا جا رہا ہے رکشہ سرمندوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کے قدم اٹھایا جا رہا ہے آدھیکاریوں کے مطابق LOC کے پاس توپوں کو آتے جاتے دیکھا گئے ہیں ان توپوں کے نرمان کے پیچھے چین اور کھاڑی دیشوں کا سہیوگ شامل ہے توپوں کی خاصیت بتاتے وہ جانکری دی گئی ہے کہ یود کی اسثیتی میں ان توپوں کا استعمال کیا جا سکتے ہیں ان توپوں کی سیما تقریبن 30 کلومیٹر ہے ان توپوں کے ذریعے ہر ایک منٹ میں 6 راونڈ کی فائرنگ کی جا سکتی ہے اس طرح کے کئی توپوں کا پریشن توپ کھانا میں کیا جا رہا ہے یہاں پر نئی تقنیق کے توپوں کا پریشن کیا جا رہا ہے اس میں M109 کی توپ بھی شامل ہے اس توپ کے مارک چھمتا 24 کلومیٹر ہے یہ توپ ماتر 40 سکینڈ میں لگ بگ 6 گولے داگ سکتی ہے ادھیکاریوں نے کہا کہ اس طرح کے توپوں کو بنانے کے لیے شروعات میں پچھے میں یورپی دیشوں کی تقنیقی کے ذریعے بنانا شروع کیا گیا اب اس کے نرمان میں ایڈوانس ورزن کا استعمال کیا جا رہا ہے ایس ایچ پندرے توپوں کا ایک ایسا پرکار ہے جو کی نشانہ سادھوں اور بھاگو چھمتا کے لیے بہترین ہے ترکی کی سینہ کو سویدھا دینے کے لیے کم ورزن والا ٹینک بنایا گیا ہے جس میں 105 میمی کی توپ کو رکھا گیا ہے یہ توپ کبچ کو بھیدنے اور زیادہ چھمتا کی گولے داگ سکتی ہے ادھیکاریوں نے یہ بھی بتایا کہ چین ل او سی کی طرف پاکستان کی سینے چھمتاؤں کو بڑھانے کی کوشش میں جھٹا ہوا ہے اس کے لیے مضبوط بنکروں UAV یعنی مانو رہے تھا ہوای وہانوں کو شامل کر رہا ہے تو دوستو فلاحال کے لیے اس ریپورٹ میں بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں ایک نئے ریپورٹ کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیے ایم ڈیوو نیوز